اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تاہر رشید تیار برڈز اوفیچل سے اچھا دوستو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ڈیڈ ان چھیل پہ لب برڈز میں جاوہ میں یا کسی قسم کی فنچ ہے اس میں ڈیڈ ان چھیل کا پرابلم آتا ہے اب ڈیڈ ان چھیل کا جو پرابلم ہے وہ بہت سے لوگوں کو تو بہت زیادہ میل سے اس سے سامنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ کسی پیر کے کچھ ایکسو فرٹائل تو سارے ہی ہو جاتے ہیں کچھ ہیچ ہو گیا اور کچھ میں ڈیڈ ان چھیل آ گیا اور کچھ تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے آپ کے چکس نہیں آ سکتے ڈیو ٹو ڈیڈ ان چھیل تو دیکھیں پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو ہماری ڈیڈ ان چھیل جیسے آپ دیکھیں کہ آپ سیڈ فیلڈ میں یہ زمین میں بہتے ہیں نا تو اس سے ایک پودا گروھنا پوتا ہے ایک پلانٹ چھوٹا ہوتا ہے اب چھوٹا سا ایک پلانٹ نکلتا ہے اسی طرح جو ہمارا ہماری جو برڈز کی فیلڈ ہے اس میں جو ایگ ہیچ ہوتا ہے اس سے ایک چک آتا ہے ہمارے پاس تو جو ایگ ہیچ ہونے جیسے ایک سیڈ گروھ کرتا ہے اس کے اندر سے کومپل نکلتی ہے اسی طرح ہمارا جو ایگ ہوتا ہے اس کے اندر ایمبریو ڈیویلپ ہوتا ہے ایمبریو کی برت ہوتی ہے اور وہ ایمبریو ڈیویلپ ہوتے جب ایک ڈیویلپ ہوتا ہوتا ہے ایمبریو ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ہم اسے ڈیڈ ان شیل کرتے ہیں ہمارا برڈ پروڈیوس ہوتا ہے ایگ میں ڈیویلپ ہوتا ہے مگر مر جاتا ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے اچھا دیکھیں ہمارا جو پروسیجور ہوتا ہے جب فیمل ایگ کو ہیچ کرنا شروع کرتی ہے تو جو فرس سیون ڈیز ہوتے ہیں اس میں ایگ کے اندر بلڈ کی لائنز ڈیویلپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جو اسے آگے جب فورٹین ڈیز ففٹین سکسٹین ڈیز تک ایک پہنچتا تو اس کے اندر ایک شیپ ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور جب ہم جب وہی ایٹین ڈیز سے فوروڈ کی طرف جاتا ہے تو اس میں مومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے خاص کر اکیس آپ کے بیس اکیس بائیس تہیس چوبیس یہ جو ڈیرس ہوتی ہیں اس میں مومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور اگر اس سٹیج پہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ اسی سٹیج پہ آگے آپ کا ایمبریو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ کا چک ایکسپائر ہو جاتا ہے دیکھیں دو سٹیجز ہیں جو ورڈ میں اس پہ ریسرچ ہے نا اس کی دو وہ کہتے ہیں کہ دو سٹیجز ہیں ایک تو پہلے تین دن اور ایک آخری تین دن فرس تری ڈیز میں بھی آپ کی ایکسپائری ایمبریو کی ہو سکتی ہے اور لاس تری ڈیز میں بھی آپ کی ایکسپائری ایمبریو کی ہو سکتی ہے جس سے جس میں ہمیں ڈیڈ ان شیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا اب یہ بات ہو گئی دیکھیں اب ہم اگر یہ سوچیں کہ یار اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں ہمارے یہاں تو عمومن ایک ہی کانسپ رکھا جاتا ہے یار ہیمبریو بڑھ گی یا ہیمبریو کم ہو گئی بہت سی اس کے علاوہ بھی ریزن ہے دیکھیں سب سے بڑی ریزن نیوٹریشنل پرابلم ہوتی ہے کہ آیا آپ جن پیرز کو بریڈنگ کے لیے پرپیر کر رہے ہیں آیا یا ان کو آپ نے پروپر ان کی فیلڈنگ کی ہے پروپر ان کو سوٹھوٹ دیا ان کو دانہ اچھا دیا ان کے لیے جب وہ بریڈنگ موڈ میں آئے تو آپ نے ان کے لیے ویٹیمنز کا یوز کیا یا نہیں کیا دیکھیں جب فیمیل ایک دیتی ہے یہ ایک پروسیجر ہے جب وہ چار پانچ آپ کو بتا اللہ برڈز میں بھی اور باقی برڈز میں بھی ایک آپ کے دا چھے چھے سات سات آٹھ ہٹ ایک بھی دیتے ہیں آپ کے برڈز لو برڈز میں بھی دیتے ہیں تو جب اتنے ایک آتے ہیں تو اس میں فیمیل کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا نیوٹریشن لیول تو ایک تو ہمیں اپنے برڈز کے نیوٹریشن کا خیال رکھنا ہے دوسرا انکیوبیشن کی بھی پرابلم ہوتی ہے جب اپنی برڈ جو آپ کی فیمیل ہوتی ہے وہ ایک کو اپنی باڈی کے نیچے رکھ کے ہیچ کرتی ہے تو وہاں بھی یہ پرابلم آ جاتا ہے کئی بار آپ کا باکس بڑا ہے ایک آپ کا سائیڈ پہ چلا گیا فیمیل کو نہیں پتا لگا اگر ایک آپ کا ٹھنڈا ہو گیا گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے ایک دن آپ کا ایک ٹھنڈا ہو گیا یا امیچور فیمیل ہے کچھ دیر بیٹھتی ہے پھر باہر آ جاتی ہے میل کے ساتھ مومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی اور وہ اس طرح کے معاملات میں بھی اگر آپ کی انکیوبیشن پروپر نہیں ہے آپ کی فیمیل پروپر انڈوں میں بیٹھتی نہیں ہے تب بھی ڈیڈ ان شیل کا معاملہ آ جاتا ہے بے پوسیبل آپ کے سارے ایک ہے میز کے وہ فرٹائل ہو گئے آپ نے طور سے دیکھا فرٹائل ہے گیا مگر بعد میں پتا لگا اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی فیمیل پروپر ایکس کو انکیوبیٹ نہیں کر رہی ٹھیک ہے نا اس کو پروپر ہیچنگ نہیں دے رہی اچھا اس کے بعد بیکٹیریل پروپلم بھی آ سکتے ہیں دیکھیں آپ کی جو انڈا ہے نا جو ایک ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں دیکھیں ہمیڈیٹی کے اثر کیسے جاتا ہے انڈے پر انہی مساموں سے جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پاریک سراکھ ہوتے ہیں شاید جو ہمیں مایکروسکوپ سے نظر آئے اب اگر آپ انہیں ڈرٹی ہینڈ لگاتے ہیں پروپر کیئر سے ان کو نہیں کرتے یا فیمیل آگے بیٹھتی ہے اور وہ جو اس کی بیٹ یا جسے ڈراپنگ کرتے ہیں وہ اس کی باڈی کے ساتھ لگی ہے وہی ایک کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے تو اس انداز سے بھی آپ کا ڈرٹ انشاءاللہ آ سکتا ہے بیکٹیریل پرابلم سے بھی اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے وہ شیکنگ آف ایکس ہے شیکنگ آ یا وائبریشن ایکس کو زیادہ دینا مثال ہے کچھ لوگ اپنے ایک کو برڈ کے نیچے سے ایک برڈ فیمل باہر چلی گئے ایک کو اٹھاتے ہیں اور اپنے موبائل کے اوپر ایسے رکھتے ہیں اور ایک کو چکر دے یہ میتھڈ صحیح نہیں ہے آپ نے جب بھی ایک ٹارچ سے اس کی ایک کینڈلنگ کرے ٹارچ سے اسے ہلکا سا موب کر کے دیکھ لیں اس کی ساری سائیڈیں بھائی یہ ایک فرٹائل ہے کے نہیں اگر فرٹائل ہوا تو آپ کو اس کی ریڈ وینز نظر آ جائے گی اور اگر اس میں کوئی سکیچ بھی بن گیا وہ بھی آپ کو نظر آ گیا ایک تو یہ کریں کسی انداز سے بھی کئی بار بندہ اونچی جگہ پر آپ کا سب سے ٹاپ کا کیج ہے آپ اوپر کھڑے ہوتے ہیں ڈس بیلنس ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں جو اگ ہوتا ہے جو آپ نے باہر اپنے موبائل پر رکھا یا ٹارچ پر رکھا وہ بھی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے جو اس میں شیک آتا ہے ہو سکتا اس وقت وہ بچہ آپ کا ایکسپائر نہ ہو ان فیوٹر سٹیج میں وہ بچہ آپ کا ایکسپائر ہو جاتا ہو اچھا پھر ایک جو پرابلم آتی ہے وہ آپ کی ایلیویٹڈ کلشیم لیول ہے دیکھیں آپ برڈ کو اتنا کلشیم یوز کرا رہے ہیں ایک بھی دے رہے ہیں ایک کے چھلکے بھی دے رہے ہیں مینز کہ ایکسٹرا اس کو کلشیم دے رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک کا جو چھلکہ ہوگا وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا جو اکسیجن بچے نے ایک کے بہر سے گین کرنی ہے اور وہ اس کا اندر ایک اس کا سلسلہ بننا ہے وہ نہیں ہو سکے گا اور جب بچے نے ایک سے بہر آنا ہے جب بچے نے ایک سے بہر آنا ہے تو وہ ایک کے چھلکے کو توڑ نہیں سکے گا تو اس سے اس طرح بھی آپ کا ڈیڈ انشاءل آ جاتا ہے تو جو مقدار آپ کے جو بھی آپ کی ایوی کی ایوی کلچر کی جو آپ کی وٹیمینز ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کی مقدار لکھی ہوتی ہے اگر آپ پولٹری کی دے رہے ہیں تو پولٹری کی آپ اس مقدار سے نہ دے جو پولٹری کے لیے دیکھیں پولٹری کا سائز بڑا ہوتا ہے جو آپ کی مرگیوں کا ہے مگر آپ کے برڈز کا سائز چھوٹا ہوتا ہے آپ اپنے اس اندازے سے دے جو آپ نے برڈ کو دینا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے آپ کی جو ریسرچ کہتی ہے یہ بھی ریزن بھی ہوتی ہے اچھا اب بات آگئی تنپریچر دیکھیں کہیں پر آپ کا تنپریچر آپ دیکھیں نا ہم گرمی ہیں جب آتی ہیں تو ہم برڈز کو بریڈنگ روگ دیتے ہیں آپ کے ایک اگر فرٹائل بھی ہو چکے ایک دم گرمی پڑ گئی ایک تو آپ کے باکس کی اندر گرمی باہر گرمی اگر آپ کا چھٹ پہ شیڈ بنا ہوا ہے اور پھر اوپر آپ کی فیمل بھی بیٹھی ہوئی ہے تو اگ اتنا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایمبریو ایکسپائر ہو جاتا ہے آپ کا بھر یہ تو پریکٹیس بالکل دیکھی گئی ہے جو ہی جو آپ کا میہ پوسیبل میہ میں اگ آئے تو وہ جون میں کبھی بہت کام ہوتا ہے بچے سروائیو کریں میکسیمم بچے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں ایڈ کے اندر ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور ڈور ڈیڈ انشاء اللہ آ جاتے ہیں اچھا اب یہ کچھ چیزیں تھی جن کی وجہ سے میکسیمم آپ کی اب ایک جو بہت بڑا فیکٹر جو جنرلی میں نے سارے وہ فیکٹر بتائے جو شاید بہت کام لوگ بتاتے ہیں اب وہ فیکٹر جو جنرلی ہم جسے کاؤنٹ کرتے ہیں وہ ہیمیڈیٹی ٹھیک ہے بیسٹ ہیمیڈیٹی لیول جو ہے تقریباً ففتی سے آن ورڈ سیمٹی فائیو تک جاتا ہے اور ففتی سے اگر سکسٹی فائیو تک کریں یا ففتی سے سکسٹی فائیو تک کریں تو وہ تو بیسٹ ہے مگر سیمٹی فائیو یا ایٹی تک بھی آپ کے ڈیڈ انشاءل کا پرابلم نہیں آتا ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ کی وینٹیلیشن بھی کاؤنٹ کرتی ہے آپ جہاں آپ نے برز رکھے ہوئے اس کی دونوں سائٹ پہ ایک سائٹ سے ہوا آپ کی آ رہی ہے اور دوسری سائٹ سے آپ کی ہوا جا رہی ہو اگر یہ پراپر ہوگا تب بھی آپ کا ڈیڈ انشاءل نہیں ہوگا انشاءاللہ اچھا اب دوسری بات ہے کہ اگر آپ کی بارش ہو گئی ہمڈیٹی تو آپ کا نمی کا تلاسل جسے ہم ہمڈیٹی انکریز کہتے ہیں وہ بڑھ جائے گا اب اگر آپ کی وینٹیلیشن زیادہ ہے تو تب بھی اثر پڑے گا آپ کی ہمڈیٹی بڑھ جائے گی اس وقت آپ نے اپنی وینٹیلیشن کو تھوڑا سا ڈروپ کرنا ہوگا بلکل بند نہیں کرنا ہوگا تھوڑا سا ڈروپ کرنا ہوگا اچھا اب بات آ جاتی ہے کہ اگر ہمڈیٹی جیسے امومن ڈیڈ انشاءل کا پرابلم ایک تو آپ کو بارش کے موسم میں آئے گا اگر پانچھے دن لگا تار بارش ہوتی جائے گی ہمڈیٹی بہت لیول بڑھ جائے گا اس سے آپ کو ڈیڈ انشاءل کا پرابلم آئے گا دوسرا عمومن جب سردیوں میں خوشک سردی پڑھ رہیاتی ہو تو ہمڈیٹی کا لیول بہت نیچے آ جاتا ہے تقریباً پینتیس چالیس پہ آ جاتا ہے اس وقت بھی ڈیڈ انشاءل ہوتا ہے اس کا بڑا ایک اچھا طریقہ ایک تو ہمڈی فائر ملتا ہے وہ تقریباً آٹھ دس ہزار کا وہ آپ لے لیں اپنے جب بھی ہمڈیٹی ڈاؤن ہو سردیوں میں آپ اسے لگا دیں وہ پانی کی بھوار آپ کے ایک روم میں ہوا میں نبی کا تناسو بڑھا دیتا ہے دیسی طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے فرش پہ نا دو ایک دو بائٹییں پانی کی جو بھی آپ کی ایویاری ہے اسے اندر ایک دو بائٹییں پانی کی ڈال دیں وائپر سے اسے کلیر کر دیں تو اس سے بھی آپ کے ہمڈیٹی کا لیول بہتر ہو جائے گا اچھا اس سے آسان اگر آپ تو آپ اپنے ہر کیج میں جہاں آپ کی بریڈنگ چال رہی ہے جہاں ایک ہیچ ہو رہے ہیں وہاں ایک چھوٹا جو آپ کے پوٹس ہوتے ہیں کھانے کے پوٹس ان ویسے آپ نے ڈرنکر لگایا ہے مثال ہے تو آپ اس ڈرنک ایک کھانے کی پوٹ میں پانی ڈال دیں اب برڈ کیا کرے گا سردیوں کے دنوں میں اپنے آپ کو تھوڑا سا جب وہ گیلا کرے گا جب آپ کی ہمڈیٹی ڈراؤپ ہوگی اگر وہ تھوڑا بہتا گیلا کرے گا اپنے آپ کو جیسے برڈ کی عادت ہوتی ہے تو اس کے بعد جب وہ باکس میں دوبارہ جا کے بیٹے گا تو وہ ایک کے ساتھ اس کا وہ گیلا پن لگے گا تو وہ اپنی ہمڈیٹی کو پورا کر دے گا تو یہ کچھ میتھڈ ہے اگر اس اندار سے آپ چلیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی ہمڈیٹی والا پرابلم بھی کلیر ہو جائے گا اور باقی جو میں نے امپورٹنٹ باتیں بتائی ہیں ڈیڈ انشاءاللہ کے حوالے سے اگر اب ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھے تو انشاءاللہ ہم اس سیزن میں ڈیڈ انشاءاللہ کے مسئلے کو کافی حد تک کنٹرول کر دے کہ دیکھیں باقی کرنا تو اللہ کی ذات نے ہے جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے جان اسی کی ہے کس کو جان دینی ہے کس کی جان لینی ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے تو باقی ہم اپنی طرف سے کچھ میئرز کر سکتے ہیں تھے وہ جو میں نے اپنی ریسرچ سے میئرز دھونڈی اور آپ تک میں نے پہنچائی ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھے امید ہے ہمیں یہ ڈیڈ انشاءاللہ کا پرابلم میرا بروڈکاسٹ لسٹ کا میسیج چلتا رہتا ہے جو لوگ آپ سے آپ بروڈکاسٹ لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں میرا ورسیب نمبر چال رہتا ہے آپ مجھے میسیج کریں اپنے نام اور سٹی کا نام لکھے انشاءاللہ میری طرف سے کوئی میسیج ہوگا میں آپ کو بھیجوں گا باقی یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیا کریں ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں لائک کر دیا کریں کومنٹ میں اچھا لکھ دیا کریں انشاءاللہ باقی میں آپ سے میری یہی دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ کا بریڈنگ سیزن بہت اچھا کریں اللہ پاک آپ کے لئے اس بریڈنگ سیزن میں آسانیاں پیدا کریں اور ان آسانیوں کو دوسروں تک تقسیم کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کا اللہ حافظ